اویناش پانڈے کے سامنے رکھی تھی گیلود کیم کے ویدھائی کو کا ترکتہ تھا کہ جب انیس اولے کے بگاوت کے بعد عالا کمان نے ان سے ملاقات کی تو پارٹی کا ساتھ دینے والوں سے بھی عالا کمان کو نشط طور پر ملنا چاہیے سرجے والا اور پانڈے نے عالا کمان تک یہ سندیش پہنچا دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ عالا کمان اس مانگ پر کیا فیصلہ لیتا ہے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے تمام ویدھائی کو کی طرف سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ جب باغی ہونے کے بعد بھی عالا کمان ان سے مل سکتا ہے ملاقات کر سکتا ہے تو وہ تو پارٹی کے ساتھ نشطہ کے ساتھ لگتار جھٹے ہوئے تھے ان سے بھی عالا کمان کو ملاقات کر دی چاہیے رنڈیب سرجے والا اویناش پانڈے کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھے جنہوں نے یہ بات اس وقت پہنچا دی ہے عالا کمان تک ویدھائی کو کا ترک تھا کی جب انیس ایمیلے بگاوت کرنے کے بعد عالا کمان سے مل سکتے ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے تو پارٹی کے ساتھ دینے والوں سے بھی عالا کمان کو نشطہ طور پر ملنا چاہیے سرجے والا اور پانڈے نے عالا کمان تک یہ سندیش پہنچا دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ عالا کمان اس مانگ پر کیا آگے فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے چونکہ کل جا سر میر میں کہا جا رہا تھا کہ ویدھائی کو کو بمشکل سمجھائے گیا تھا مکہ منتری اشوگ یلوت کی طرف سے سوشانت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یوگی فون اس وقت لائب ہمارے ساتھ ہیں سوشانت کیا کچھ ویدھائی کو کی طرف سے کہنا ہے اور کیا واقعی میں اس مانگ پر لگتا ہے کہ عالا کمان اس بارے میں سوچے گا دیکھیں سنجے کل ویدھائی دل کی بیٹک میں کافی ہنگامہ ہوا تھا اور مکہ منتری نے سمجھایا تھا ویدھائی کو کی آلہ کمان کا فیصلہ ہم سروں مانے ہیں اور ہمیں اس کا سممان کرنا ہے لیکن ویدھائی کو کی یہ مان تھی کہ اگر کمیٹی بنی ہے تو کمیٹی کیول انہی ویدھائی کو سے ہی بات کیوں کرے کمیٹی ہم سے بات کیوں نہیں کرے اور ہم کمیٹی کے سامنے اپنی بات کیوں نہیں رکھیں کیونکہ کمیٹی راجستان کے کانگریس کے ایشیوز کو لے کر ہے دوسرا سبی ویدھائی کو نے کہا تھا کہ ہم عالا کمان سے ملنا چاہتے ہیں آپ ہماری مانگ جو ہے وہ رکھیے رندیب سرجے والا آجیہ ماکن اور عوینا شپانڈے کے سمکش یہ مانگ رکھی گئی تھی کہ ہم سونیا گاندی پریانگا گاندی راہول گاندی سے ملنا چاہتے ہیں ہم ہماری بات رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم کانگریس پارٹی سنکٹ میں تھی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے ہماری نشٹہ کانگریس پارٹی اشوگ ایلوت کے پرتیب برقرار تھی اور رہے گی ایسے میں جب بگاؤت کے بعد ویدھائیق واپس آتے ہیں تو ان کی بات سنی جاتی ہے لیکن ہم کانگریس پارٹی کے ساتھ ہیں تب ہماری بات کیوں نہیں سنی جاتی یہ ان کا کہنا تھا اور اس پر انہیں آسوس بھی کیا گیا کہ آپ کی جو بات ہے وہ آپ کی جو بھاونہ ہے وہ رکھی جائے گی اللہ کمان کے سمکش اور جانکاری مل رہی ہے کہ یہ بات اللہ کمان تک پہنچا دی گئی ہے علانکہ ریپلائی کیا ہے ابھی یہ نہیں آیا ہے اور کب سمیہ دیا جائے گا کس طریقے سے ملاقات ہوگی بینو گوپال جو ہیں سنگٹھن مہا سچی وہ سنجے آج رات کو دس بجے جیپور آ رہے ہیں وہ مکہ منتری اشوگ ایلوت سے ملاقات کریں گے سمبھاونہ ہے کہ یہاں آئیں ویدھائکوں سے بھی وہ چرچہ کریں اور جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کے بارے میں سمبھاوت کریں اور اس بات کے سمبھاونہ ہے کہ کل مکہ منتری آواز پر ویدھائک دل کی بیٹھک بلائی جائے جس میں بینو گوپال رہے ہیں اور سچین پائلیٹ اور دوسرے جو ویدھائک ہیں ان کے ساتھ ان کے سمرتی